افغانستان کی صورتحال سنگین ہو رہی ہے پاکستان کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے جائے مغربی سرحدوں پر سیکیورٹی انتظامات نہ گزیر ہیں بھارت میں دریائے گنگا میں بہتی لاشیں دیکھ کر لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا تالیبان نے ایران سے متصل افغانستان کے اہم سارت کا کنٹرول حاصل کر لیا امریکیوں کی ایک اور نسل کو افغانستان جنگ کے لیے نہیں بھیجوں گا امریکی صدر جو بائیڈن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے بزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک بروقت آتے رہیں چلتے ہیں تفصیلات کی جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شام احمود قریش نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال سنگین ہو رہی ہے پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانا جائز نہیں افغانستان میں ہماروں کوئی فیورٹ نہیں تفصیلات کے مطابق سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائی امور خارجہ کا اجلاس ہوا جس میں وزیر خارجہ شام احمود قریش نے بریفنگ دی جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو موقف ہے کہ افغانستان سے فوجی انخلاح مرحلہ وار ہو امریکہ کہتا ہے کہ محفوظ انخلاح ہماری ترجیح ہے لیکن ہم امن قائم کرنے والوں کا ساتھ دیں گے اشرف غنی طالبان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں طالبان کا لباس سادہ لیکن وہ انتہائی ذہین اور قابل ہیں پاکستان کو نئی بدلتی صورتحال کے لئے تیار ہونا پڑے گا وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت افغان امن عمل کو خراب کر رہا ہے کیونکہ افغانستان میں شورش بھارت کی مفاد میں ہے بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں ادم استحقام رہے اس موقع پر مشیر برائے قومی سلامتی مہید یوسف نے بھی سینٹ خارجہ امور کا میٹیکو بریفنگ دی جس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان میں حالات خراب ہیں اور صورتحال قابو سے باہر ہیں افغانستان میں امن ضروری ہے کیونکہ شورش سے پاکستان متاثر ہوگا امریکہ افغانستان سے انخلاق کر چکا ہے ماہ خانت جنگی کا نقصان پاکستان کو ہوگا پاکستان نے بار لگا کر بارڈر کراسنگ پر موستر نگرانی شروع کر دی ہے انہوں نے کہا کہ افغان حکومت امن چاہتی ہے تو پاکستان کا ساتھ تعلقات بہتر بنے افغانستان کے لئے کوئی امریکی معاشی پیکج نظر نہیں آ رہا صرف پاکستانی افغانستان کو تجارتی رہداری فرام کر سکتے ہیں اس حوالے سے آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوہ نے کہا کہ مغربی سرندوں پر سیکیورٹی انتظامات ناگزیر ہیں ہمیں بدلتی ہوئی صورتحال میں اپنی تیاریاں جاری رکھنی چاہیے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کامر جوید باجوہ نے منگلہ کور ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا منگلہ پہنچنے پر کور کامانڈر لیپٹینڈن جنرل شاہین مزر نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف کو اپریشنل تیاریوں تربیتی انتظامی امور سمیت کور کے زیرے احتمام جاری وار گیمز پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے وار گیمز میں اپریشنل مصوبہ بندے اور چیلنجن سے نمٹنے کی حکمت عملی کو سراہا اور اسٹرائیک اور فارمیشن سے متقبل سے متعلق تربیتی امور کی تعریف کی جنرل کامر جوید باجوہ کا کناتا کہ پاکستان افغانستان میں آمن عمل کی مکامل حمایت کر رہا ہے مغربی ساراتوں پر بہتر منیجمنٹ اور سکیورٹی انتظامات نہ گزیر ہیں اب ہم بات کریں گے ویڈیو کے دوسرے ٹاپک پر رونا سے مشدید متاثر پڑوسی ملک میں گزشتا تین افتوں سے یومیہ دھائی سے تین ہزار تک کہہ لکتے ہونے کی وجہ سے جہاں شمشان گھارٹن کبرستانوں میں جگہ کام پڑ چکی ہے وہیں اب بھارت کے سب سے بڑے اور مقدر تصور کیا جانے والے دریائے گنگا میں مختلف شہروں کے قریب تیرتی لاشوں کو دیکھ جانے کے بعد وہاں دہشت پھیل گئی بھارتی اخبار کے مطابق گیارہ میں کو بھارتی ریاست اتر پردیش میں دریائے گنگا میں مختلف مقامات پر درجنوں لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھا گیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست اتر پردیش کی جلہ غازی پور کے مختلف گاؤں کے قریب دریائے گنگا میں لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھا گیا لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھنے کے بعد مقام افراد نے زیلے انتظامیوں کا مطلع کیا ریپورٹ میں مقامی افراد اور انتظامیوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر تیرتی لاشیں دوسری ریاست یا دوسری زیلہ سے گنگا میں بہائی گئی ہوں گے اور خیال کیا جا رہا ہے کہ مرنے والے تمام افراد کرونہ سے چلوسے ہیں ریپورٹ میں مقامی عہدداروں اور پوجہائیوں کو حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ بھارت بھر میں کرونہ کے بعض ہونے والی حیلاغتوں کے بعض ملک بھر میں لاشوں کو چیتہ دینے کے لیے سامان کی قلت ہو چکی ہے اور شمشان گھاتوں میں نامکمل انتظامات ہونے کی وجہ سے لوگ لاشوں کو دریائے گنگا میں ہی چھوڑ رہے ہیں اسی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ریاست ہاما چل پردیش کے زلہ حمیر پور کے قریب دریائے جمنا میں بھی لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب ہم بات کریں گے ویڈیو کے نیکس ٹاپک پر طالبان نے سیکیورٹی فورسی سے جھڑپ کے بعد ایران سے ملحقہ افغان سرحت کا کنٹرول حاصل کر لیا عالمی خبر اصائی طارق کے مطابق طالبان اور قابل فوج کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے تازہ جھڑپوں میں طالبان نے ایران سے متسل افغانستان کی سب سے اہم اور مرکزی سرحت کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جبکہ افغان فوجی ایلکار اپنی جانے بچانے کے لیے ایران کی سرحت عبور کر گئے ایرانی سرکاری ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ افغان فوجی طالبان کے عملے سے بچنے کے لیے بارڈر کراسکار کے ایرانی حدود میں داخل ہو گئے تھے اس سے قبل بدخشاہ میں لڑائی کے دوران بھی افغان فوجی ایلکار تاجکستان فرار ہو گئے تھے افغان سیکیورٹی فورسز کے دو عہدداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر عالمی خبرہ سائدار ریٹرز کو بتایا ہے کہ افغانستان نے مغربی افغانستان کے صوبے حرات کے ایک اہم زیلہ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے جس میں ایران کے ساتھ ایک اہم سرحت قلعہ اسلام بھی شامل ہے اسی طرح ازبکستان سے متصل سمالی شعب بلق میں بھی تالبان اور افغان فوج کے درمیان جھڑ میں جاری ہیں تالبان نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران افغانستان سے متصل ایران، تاجکستان، ترکمانستان اور چین سے متصل افغان سرحتوں پر سیکیورٹی فورسز کو شکست دے کر قبضہ حاصل کر لیا ہے دوسری جانب افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان تاریخ آرائین نے افغان سرحت پر تالبان کے قبض کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ایران سے متصل سرحت علیہ السلام اب بھی سرکاری فورسز کے کنٹرول میں ہے بازے رہے کہ 11 ستمبر تک امریکی اور غیر ملکی فوج کے انخلاق کے بعد افغانستان میں 20 سالہ جنگ کا خاتم ہو جائے گا تاہم اس سے قبل ہی تالبان اور افغان سرکیورٹی فورسز کے درمیان علاقوں کو کنٹرول حاصل کرنے کے لیے جھڑتوں کا سلسلہ جاری ہے اب ہم بات کریں گے ویڈیو کے آخری ٹاپک پر امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ میں امریکیوں کے ایک اور نسل کو افغانستان میں جنگ کے لیے نہیں بھیجوں گا ساتھ ہی انہوں نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کے 31 اگز کی حتمی تاریخ کا بیعلان کر دیا فرانسیسی خبر اصائی دارے کی مطابق انہوں نے کہا کہ امریکی فوج نے افغانستان میں اپنے آدھا فاصل کر لیے تھے جس میں اسامہ بن لادن کو مارنا القیدہ کو کمزور کرنا اور امریکہ پر مزید حملے ہونے سے روکنا شامل ہے انہوں نے افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کے فیصلے کا تفاہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکیوں کی ایک اور نسل کو ناقابل فتح جنگ میں قربان کرنے کے بجائے افغان عمام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہیے وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ افغان فوج کے پاس طالبان کو پیچھے تکیلنے کی صلاحیت موجود ہے امریکی سلطر نے کابل میں موجود امریکی سفارت خانے کی حفاظت کے لیے 650 فوجوں کے سوا تمام امریکی فوج کے افغانستان سے انخلاق کے لیے 31 اگست کی حتمی تاریخ مقرر کی ہے جو بائیڈن نے کہا ہے کہ 20 سال تک فوج کی موجودگی سے امریکی نے 2001 میں اس ملک پر حملہ کرنے کا اپنا اصل مقصد بہت پہلے ہی حاصل کر لیا تھا جس میں الکیدہ کو جر سے اکھار پھینکنا امریکی اوپے 11 ستمبر جیسا ایک اور حملہ ہونے سے روکنا شامل ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم جس کے لیے گئے تھے وہ مقاصد حاصل کر لیے ہم افغانستان میں قوم کی تعمیر کرنے نہیں گئے تھے اور یہ افغان عوام کا حق اور ذمہ داری ہے کہ خود اپنے مستقبل اور اس بات کا فیصلہ کریں کہ ملک اس طرح چلانا ہے جو بائیڈن نے خطے کے ممالک سے مطالبہ کیا ہے کہ متحاری فریقین کے درمیان ایک جامع سیاسی تصفیہ کرنے میں مدد کریں ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت کو طلبان کو پور آمن طریقے سے ساتھ رہنے دینے کے لیے ان کے ساتھ ایک معایدہ کرنا چاہیے جو بائیڈن کی تقریر امریکی افواج کے افغانستان سے انخلاق کے بارے میں اب تک کا سب سے وسیط افسرہ ہے ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں بسیط نہ ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ